نفلی عمرے کا ارادہ رکھنے والے لوگ وہ رقم فلسطین کے جہاد میں دیں مفتی تقی عثمانی مروف عالم دین اور صدر وفاق المدارس الاربیہ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ اس وقت تمام نفلی عبادات سے افضل عبادت غزہ کے لوگوں اور مجاہدین کی مالی امداد ہے کراچی میں حرمت اقصہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ میری رائے ہے جو لوگ نفلی عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ یہ رقم فلسطین کے جہاد میں دیں انہیں زیادہ عجر و ثواب ہوگا علمائی کرام نماز فجر میں قنوط نازلہ کا احتمام کریں مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ آج کے استعمال کا پس منظر یہ ہے کہ حماس کی طرف سے جہاد کا آغاز ہوا اس وقت وطن عزیز میں جلس جلوس اور ریلیا نکالی گئی میں دیکھ رہا تھا رفتہ رفتہ یہ مسئلہ دھیما پڑتا جا رہا تھا ہم نے سوچا سب سے پہلے علماء کو جمع کر کے گزارش کی جائے کہ اس مسئلے کو زندہ رکھے ان کا کہنا تھا کہ عالم اسلام میں بہت سی زمینوں پر غیروں کا قبضہ ہے لیکن یہاں مسئلہ زمین کا نہیں نہ اس بات کا ہے کہ غیروں نے قبضہ کیا ہوا ہے اصل مسئلہ بیت المقدس کا ہے فلسطین کا مسئلہ مسجد اقصہ کا ہے امت مسلمہ پر فرض ہے اسے یہودیوں سے ازاد کرائے یہ مسئلہ ہمارے قبلہ اول کا ہے